محبت کسے کہتے ہیں خوش و حواس بجا نہ رہنے کی صورت میں کسی عورت سے چند دنوں کے لیے کھیلنا سب سمجھتے رہے کہ عورت معشوق ہے صرف شاہ کو علم تھا کہ عورت عاشق ہے اس لیے شاہ نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے مرد میں سب سے بڑی خامی خواہش کی تکمیل ہے اسے پیاس بجانے کے لیے آپ چاہیے پھر وہ کھارا ہو یا میٹھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت کا معاملہ اس کے برعکس ہے عورت کو صدیوں کی پیاس بجانے کے لیے بھی آب حیات ہی چاہیے اسے سراب نہیں ہونا اسے تو عمر ہونا ہے عورت دنیا کی فسادی اور منافق ترین مخلوق ہے مرد کو انا پرست ہونا چاہیے ہر عورت پہ ڈوریں ڈالنا درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو کم تر اور گٹیا ثابت کرتا ہے بندہ اندے سے محبت کر لے لیکن محبت میں اندہ نہ ہو مرد اگر اچھا کمانے لگ جائے تو اس کی پہلی سوچ ہوتی ہے کہ میں اب اپنے بیوی بچوں کو بہترین سہولیات مہیا کروں گا جبکہ عورت کمانا شروع کر دے تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب میں مرد کے بغیر رہ سکتی ہوں من پسند عورت کو متاثر کرنا ہے تو اس کو تین چیزیں توفے میں دے دو وہ آپ کے بینا رہنا پسند نہیں کرے گی دولت محبت تخفظ اور عزت زندگی ہوش مندوں کے لیے محبت ہے اور اس محبت کو پا جانے والے زندگی میں وجود کے بٹکنے کو فنا کر دیتے ہیں پریشانیاں دھک تکالیف ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا اس لیے کوشش کریں خوش رہنا سیکھیں عورت اچھی ہو یا بری بے وکوف ہو یا اکل مند کابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا اگر بات ایک عورت کو حاصل کرنے کی ہے تو بہتر ہے تم دکان کھول لو دکان تمہیں عورتوں میں گرا دے گی عورتوں کی محبت کے لیے تو تمہیں باغ لگانا ہوگا جس میں عورت اپنا روپ دیکھ سکے عادات لنڈے والی ہوں تو برانڈ پہننے سے بھی بندے کی شخصیت نہیں نکھرتی ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی کے ہونے لگتے ہیں دل بہت شاندار چیز ہے محبت کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا بس کر گزرتا ہے اور دماغ تجارت کرتا ہے اس لیے دماغ نے کبھی محبت نہیں کی محبت کی راہ کے مسافر کو خاک راک کی طرح خود کو ختم کرنا پڑتا ہے جب رشتوں میں سمجھوتے فوقیت حاصل کر لے تو پھر محبت کا زوال اہم نہیں رہتا روٹ جانا تو صرف ایک بہانہ ہے در حقیقت لوگ بیزار ہوتے ہیں ہر شخص تو نگاہوں کی مجبوری نہیں پڑ سکتا ورنہ آج یہ دنیا بہت مختلف ہوتی محبت کو سب سے زیادہ دکھ محبت کرنے والوں نے دیا ہے جب آپ کا دل عجیب سی کیفیت میں ہو یا گبراہت اور اداسی محسوس ہو تو سمجھ جانا آپ کا چاہنے والا آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے انسان ابھی تک اپنے آپ کو یہ یقین نہیں دلا پایا کہ آنسو کی جڑے مسکراہت سے زیادہ گہری ہوتی ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ